وقت بہت کم ہے اس لئے میں آپ کا وقت نہیں لوں گا بلا تاخیر علمِ لبین فاضلِ جلیل مقردِ لاسانی غلامِ محبوبِ سبحانی حضرت مولانا مفتی توفیق رضا صاحب کی بلا سے بڑے عدبوں حسنان کے ساتھ اتماز کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے آئیے ایک بار نعرہ لگا لے نعرِ تکبیر نعرِ رسال جشنِ عید بلعد النبی نعرِ تکبیر نعرِ رسال نحمده ونسلی ونسلیم على رسوله الكریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الكریم وَنَحْنُ عَلَى دَالِكَ لَمِّنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ عزیزانِ محترم بس پندرہ منٹ کے لیے آپ کے روبرو ہوا ہوں آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں جھوم جھوم کر درد پاکی ڈالیاں نچھاور کرے پڑیے باوازِ بلند اللہ اللہ صلی علیہ سیدنا ومولانا محمد تدمہ فیل باللہ سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلو علیہ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزیزانِ محترم دنیا کا یہ دستور رہا ہے اور انسان کی یہ فطرت بھی ہے کہ وہ دنیا میں کسی نہ کسی سے ضرور محبت کرتا ہے اور اس حد درجہ محبت کرتا ہے کہ اپنی ساری زندگی اس کے پیچھے لگانے کے لیے ہما وقت تیار رہتا ہے لیکن مسلمانوں یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ یہ محبتِ کامل ایمان کیا بلکہ جزو ایمان بھی نہیں لیکن ہاں اس کھا کے گیتی میں ایک ایسی ذات ہے جس کی محبت جزو ایمان کیا بلکہ ایمان کی کمال ایمان کی شان ایمان کی روح بلکہ ایمان کی جان ہے وہ ذات ہم غریبوں کے موا ہم فقیروں کے ملجا خدا کا پیارہ آمینہ کا دلارہ احمدِ مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہے ہاں ہاں یہی وہ ذات ہے جن سے محبت کرنا کمالِ ایمان ایمان کی شان ایمان کی روح بلکہ ایمان کی جان ہے میرے امام اہلِ سنت عالی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فاضلِ بریلی علیہ رحمت و رضوان اسی جانے کی اشارہ کر کے فرماتے ہیں اللہ کی سرطاب قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو بتاتا ہے ایمان انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے عزیزانِ محترم خطبہِ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیتِ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قل انکنتم تحبون اللہ فاتتبعونی حبیبکم اللہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو اگر تم مجھے اپنا دوست بنانا چاہتے ہو اگر تم مجھے اپنا محبوب بنانا چاہتے ہو تو سب سے پہلے میری اتباع کرو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی محبت کو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں پر موقف فرما دیا اس سے پتا چلتا ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرے وہی اللہ کا محبوب بندہ ہو سکتا ہے بخاری شریف کی حدیث ہے میرے آقا کریم علیہ السلام و تسلیم فرماتے ہیں لا يؤمن احدكم حتیٰ کون احبا الیہی من والدہ و ولدہ والناز اجمعین آقا کریم علیہ السلام و سلام فرماتے ہیں اے لوگو سنو سنو تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے بیٹے اس کے والد یہاں تک کہ اس کی تمام چیزوں سے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ عزیزان محترم اب آپ کو اس آیت کریمہ اور اس حدیث پاک کی تشریح دیکھنی ہے تو آئیے صحابہ اکرام اور صحابیات اکرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی زندگی کو مطالعہ کرتے ہیں ان کی حیات طیبہ کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ ردی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابو صفیان کی صحاب زادی ہے یہ واقعہ اس وقت تک کہا ہے جس وقت حضرت ابو صفیان ردی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہیں لائے تھے آپ ردی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی ام حبیبہ سے ملنے کے لیے مدینہ طیبہ تشریح لاتے ہیں جب مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں اپنی بیٹی کے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ آقا کریم علی صلی اللہ تعالیٰ عنہ کا بستر مبارک بچھا ہوا ہے آپ ارادہ فرماتے ہیں کہ میں اس پر بیٹھ جاؤں لیکن جیسے ہی ام حبیبہ ردی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتی ہے فوراں بستر لپیٹ لیتی ہے حضرت ابو صفیان ردی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے بیٹی ذرا یہ تو بتاؤ کہ میں اس بستر کے لائق نہیں یا یہ بستر میرے کے لائق نہیں تو حضرت ام حبیبہ ردی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اے ابو صفیان سنو سنو تم مشرق اور ناپاک ہو اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر پاک ہے میں نہیں چاہتا کہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاک بستر پر ایک نجس مشرق بیٹھے اب آئیے بریلی کی سرزمین پر چلتے ہیں یہی محبت کا درز یہی الفتو عشق و محبت کا درز میرے امام آلہ حضرت ردی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے ہیں یہی عشق و محبت کا درز آلہ حضرت ردی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں آلہ حضرت ردی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی مولانا رضا علی خانہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور اہدر آباد دکل سے ایک رافظی شخص آپ کی ملاقات کے لئے آیا ہے بس آپ سے ملاقات کر کے واپس چلا جائے گا آلہ حضرت ردی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی جواب نہیں دیتے چنانچہ وہ رافظی آلہ حضرت ردی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جاتا ہے اور سلام عرض کرتا ہے لیکن میرے امام آلہ حضرت ردی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی جواب نہیں دیتے وہ رافظی وہ گستاخ رسول وہی پر کم از کم پندرہ سے بیس بینٹ تک وہی پر کھڑا رہتا ہے لیکن آلہ حضرت ردی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے گویا کہ آلہ حضرت ردی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا چاہ رہے تھے دشمن احمد پہ شدت کیجئے ملحدوں کی کیا مروضت کیجئے غیز میں جل جائے بے دینوں کے دین یا رسول اللہ کی قصد کیجئے بے شک عزیزان محترم اب آئیے صحابی رسول حضرت خبیب ردی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ عشق و محبت فرماتے تھے ایک مرتبہ کفار مکہ نے آپ کو اپنا قیدی بنا لیا آپ کو اپنا عصیر بنا لیا آپ کفار مکہ کی قید میں تھے کفار مکہ نے آپ سے پرانی پرانی باتوں سے وعدہ لینے کے لیے آپ کی بھانسی کا اعلان کر دیا چنانچہ انہوں نے ایک وقت بھی مقرر کر دی ایک دن بھی متعین کر دیا جب وہ وقت مقرر آتا ہے وہ متعینہ دن آتا ہے تو کفار مکہ حدیث پاک میں ہے لما رفع خبیبا علالخشبتی نادوہ یو ناشدوہ ادوحیبو انہ محمد مکانک کفار مکہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب پر کے فرمو کہتے ہیں اے خبیب سنو سنو کیا تم پسند کرتے ہو کتے میں چھوڑ دیا جائے اور تمہاری جگہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ دیا جائے وہ کفار مکہ کہنا یہ چاہتے تھے اے خبیب تمہیں چھوڑ دیا جائے اور تمہاری جگہ تمہارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پھانسی دی جائے جب یہ آواز حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں سے ٹکراتی ہے تو آپ جلال میں کہتے ہیں لا واللہ العظیم ما احیبو ایہ دیا نبی شوکت یشاکوہ فی قدم ایہی اے کفار مکہ سنو سنو اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس کے صدق و تفیل مجھے یہ تن ملا یہ جاں ملی یہ تن بدن ملا اور الحمدللہ یہ شہادت مل رہی ہے میں تو یہ بھی نہیں پسند کرتا مجھے چھوڑ دیا جائے اور اس بدلے میں میرے آقا کریم علیہ السلام و تسلیم کی قدمیں شریفین میں ایک کاتا بھی چھوپے عزیزان مہترم حضرت ابو صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایمان نہیں لائے تھے جب آپ حضرت خبیب رضی اللہ علیہ وسلم کے اس عشق رسول کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں مارعین اصحاب راجل قدو اشد حب اللہ اصحاب محمد بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جیسا کسی کے اصحاب تو نہیں دیکھا کہ وہ اس سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہو عزیزان مہترم اب آئیے پھر بریلی کی سرزمین پر چلتے ہیں عالی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں میرے امام عالی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے جو اپنی ذات کے لیے تو سب کچھ برداشت کر سکتے تھے لیکن ہم دل ہم بے چین دلوں کے چین بے قرار دلوں کے قرار نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اخدس میں ذرہ برابر بھی بے عدبی و گستاخی برداشت نہیں کر سکتے تھے یہی وجہ رہی کہ آپ جب پیشاور گستاخوں کی گستاخانہ عبارت دیکھتے تو آپ کی آنکھیں عشقبار ہو جاتی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمہ وقت نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اخدس بیان کرنے میں مشغول و مصروف رہتے آپ نے ساری زندگی نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر گستاخانہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کیے جانے والے حملوں کا سختی سے دفاع کرتے رہے تاکہ یہ گستاخانہ رسول گستے میں جن بل کر آپ کو غصہ اور برا بھلا کہنے لگے اور یہی ہوا آپ خود اپنی ایک تحرمی فرماتے ہیں الحمدللہ انشاءاللہ میری ذات پر کیے جانے والے حملوں کی طرف میں بلکل توجہ نہیں دوں گا الحمدللہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مجھے یہ خدمت ملی ہے کہ میں اپنے آقا کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نام اس کی حفاظت کروں نہ کہ اپنی نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے مجھے یہ تمقہ ملا ہے کہ آقا کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عابر کی حفاظت کروں نہ کہ اپنی میری آقا کی تھندت تو اس میں ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھائی ویڈیو مت بنایا میری آقا میری آقا کی تھندت تو اس میں ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام و تسلیم کی ذات کے لیے میری عزت و عبرو میرے خاندان کی عزت و عبرو دھال بنی رہے عزیزان مدرم اب آپ دونوں واقعے کو ملا دیجئے وہ یا آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام آپ کی ذات پر کیچہ اٹھا لے جائے مجھے یہ برداشت نہیں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام آپ کے قدمین شریفین میں ذرہ برابر بھی کانٹا چوبے یہ مجھے گوارہ نہیں آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی یہی کہنا ہے عزیزان مدرم میرے امام فرماتے ہیں کروں تیرے نام پہ جا فیدہ نہ بس ایک جا دو جہا فیدہ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں عزیزان مدرم آپ نے رباعی شیر بلغ العلا بکمالی ہی کشفت دوجابی جمالی ہی حسنت جمیع خصالی ہی صلو علیہ وآلہ ہی سنا ہوگا یہ شیر شیخ سعادی علی رحمت ورزوان کا لکھا ہوا ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مردبہ نبی قانی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان احدث میں یہ شیر لکھنے کیلئے بیٹھتے ہیں پہلا مصرہ لکھتے ہیں بلغ العلا بکمالی ہی یا رسول اللہ علیہ السلام آپ اپنے کمالات کی وجہ سے بلندی کو پہنچیں دوسرا مصرہ لکھتے ہیں بلغ العلا بکمالی ہی کشفت دوجابی جمالی ہی یا رسول اللہ علیہ السلام آپ کی روح زبا کی نور سے تاریخیاں چھڑ گئی تیسرا مصرہ لکھتے ہیں حسنت جمیع خصالی ہی یا رسول اللہ علیہ السلام آپ کی زیرتیں آپ کی عادتیں آپ کی خسلتیں آپ کے اخلاق بہت ہی اندہ ہے لیکن یہ تین مصرہ لکھنے کے بعد آپ خاموش ہو جاتے ہیں آگے آپ کو کچھ آتا ہی نہیں اسی سوچ و فکر میں رہتے ہیں کہ آپ کی آنکھیں لگ جاتی ہیں آنکھ لگتی ہیں خواب میں نبی قولین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے شیخ سعیدی کیا لیخ رہے تو سناو ذرا تو حضرت شیخ سعیدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ بلغ العلا بکمالی ہی کشفت دوجابی جمالی ہی حسنت جمیع خصالی ہی پھر خاموش ہو جاتے ہیں آقا کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے شیخ سعیدی آگے پڑھو شیخ سعیدی فرماتے ہیں یا رسول اللہ آگے نہیں آرہا ہے اب آپ ہی بتا دیجئے تو آقا کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہونا صلو علیہ وآلہ اب شیخ سعیدی کہتے ہیں بلغ العلا بکمالی ہی کشفت دوجابی جمالی ہی حسنت جمیع خصالی ہی صلو علیہ وآلہ عزیزانِ مطرم پھر چلتے ہیں بلیلی کی سرزمین پر میرے امام آلہ حضرت رضی اللہ تعالی عن زیارتِ حرمین شریفین کے لیے مکہ زیارتِ حرمین شریفین کے لیے تشریف لے جاتے ہیں نبیِ کونی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مواجہہ کے قریب شوقِ دیدارِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں کھڑے ہوتے ہیں بارگاہِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں سلام عرض کرتے ہیں اور دل میں یہ طلب ہوتی ہے کہ کاش نبیِ کونی صلی اللہ تعالی عنہ اپنی زیارت سے شرفیاء بتا فرمائے لیکن اس سال آپ کو نبیِ کونی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب نہیں ہوتی ہے آپ واپس چلے آتے ہیں دوبارہ زیارتِ حرمین شریفین کے لیے تشریف لے جاتے ہیں آپ نبیِ کونی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اکدس میں درد پا کا نظرانہ پیش کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شب بھی آپ کی زیارت نصیب نہیں ہوتی دوسری شب آتے ہیں جب دوسری شب آتے ہیں تو آلہ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ مواجہہ کے قریب نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نادیا غزریا شیر لکھتے ہیں کہتے ہیں وہ سوئے لالا زار فیلتے ہیں تیرے دن اے بہار فیلتے ہیں جو تیرے در سے یار فیرتے ہیں دربدر یوں ہی خار فیرتے ہیں جب میرے امام اس شیر پر پہنچتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے گتے ہزار فیرتے ہیں اتنا کہنا تھا کہ آقا کریم علیہ وسلم کی زیارت عالم بیداری میں آپ کو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے جب آپ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو پکار اٹھتے ہیں یا رسول اللہ تیرے تو وصلحے بے تناہی سے ہے بھری ہے راہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سکھن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے عزیزان محترم میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو عشق و محبت کا درس صحابہ اکرام نے دیا تھا بزرگان دین نے دیا تھا وہی عشق و محبت کا درس میرے امام نے بھی دیا ہے حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْتَ رَقَتُ عَيْنِ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْتَ لِدِ النِّسَاءِ خُلِقْتَ مُبَرْأَمْ مِنْكُنْ لِعَيْبِنْ کَانْنَكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَتَ شَا تو میرے امام فرماتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام و تسلیم میرے آقا کریم علیہ السلام و تسلیم کی بارگاہ میں فرماتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام اب میرے امام اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یہی بولے صدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھانے ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یق نیق بنایا تجھے یق نیق بنایا عزیزانِ محترم صحابہ اکرام نے جو عشق و محبت کا درس دیا وہی میرے امام نے بھی عشق و محبت کا درس دیا ہے ہم پر ضروری ہے کہ جو ہمارے بزرگان دین نے آقا کریم علیہ السلام و تسلیم سے عشق و محبت کا درس دیا ہے ہمیں ویسا ہی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت و محبت ہونی چاہیے عزیزانِ محترم آئیے میں اپنی گفتگو کو یہی پر ختم کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ میرے بولنے میں عراب کے سننے میں کسی قسم کی صحفن عمدن قصدن غلطی اثر زدو بھی ہو تو اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معافرمائے و آخید دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ نظارے اتنے یہاں خوشنما نہیں ہوتے نظارے اتنے یہاں خوشنما نہیں ہوتے ہمارے بیچ اگر مصطفیٰ نہیں ہوتے میں نے شروع میں ہی کہہ دیا تھا کہ یہاں اگر آپ بولیں گے تو سبحان عدلہ بولیں گے اور نیکیوں میں اضافہ ہوگا بار بار مجھے مسکال کرنے کی ضرورت اس لیے کہ ٹائمز آئے اور برباد ہوگا اسے پہلے ہی کہہ دیا گیا ہے کہ آپ وقت کم لیجئے گا نظارے اتنے یہاں خوشنما نہیں ہوتے ہمارے بیچ اگر مصطفیٰ نہیں ہوتے نظارے اتنے یہاں خوشنما نہیں ہوتے ہمارے بیچ اگر مصطفیٰ نہیں ہوتے اور نجانے اپنے عقیدے کا حال کیا ہوتا اگر برائلی میں احمد رضا نہیں ہوتے نجانے اپنے عقیدے کا حال کیا ہوتا اگر برائلی میں احمد رضا نہیں ہوتے نجانے اپنے عقیدے کا اب تک تو آپ نے جو بھی سنا ہوگا شاعری جو بھی کرتا ہے نادیا شاعری جو بھی لکھتا ہے وہ ایمان والا ہوتا ہے مسلمان ہوتا ہے لیکن میں آپ کو وہ شیر سنانے جا رہا ہوں جو ایک غیر مسلم کا لکھا ہوا ہے جو ایک ہندو نے لکھا ہے وہ کہتا ہے ہماری شاخِ تمنا پہ فول آ جائے ہماری شاخِ تمنا پہ فول آ جائے اگر زبان پہ ذکرِ رسول آ جائے اس کا نام ہے شنکر قیموری یہ کہتا ہے ہماری شاخِ تمنا پہ فول آ جائے اگر زبان پہ ذکرِ رسول آ جائے اور ہوا جب چلے تو یہی گزارش ہے آقا میرے گھر میں بھی مدینہ کی دولہ جائے ہوا جب چلے تو ہوا جب چلے تو یہی گزارش ہے آقا مدینہ کی دولہ جائے کچھ مسلمان ہیں بلکہ وہ مسلمان نہیں ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ نبی کو اپنی طرح کہتے ہیں یہ ہندو ہے یہ کہتا ہے کہ ہوکے تیبہ سے جو مست ہوا آتی ہے جو نبی کو اپنی طرح کہتے ہیں یہ ہندو اس کو جواب دے رہا ہے ہوکے تیبہ سے جو مست ہوا آتی ہے ہوکے تیبہ سے جو مست ہوا آتی ہے ہم مریضوں کے لیے بھوئے شفا لاتی ہے ہم مریضوں کے لیے بھوئے شفا لاتی ہے ارے کیسے مسلمان ہیں جو آقا کو پشر کہتے ہیں میں ہندو ہوں مجھ کو ہیا آتی ہے میں ہندو ہوں میں کو ہیا آتی ہے ہوکے تیبہ سے جو مست ہوا آتی ہے ہم مریضوں کے لیے بھوئے شفا لاتی ہے ارے کیسے مسلمان ہیں کیسے مسلمان ہیں جو آقا کو بشر کہتے ہیں میں تو ہندو ہوں مجھ کو ہیا آتی ہے دوسرا ہندو ہے جس کا نام مہندر سن عشق ہے وہ کہتا ہے وہ رو رہا تھا میں نے سنا ہے وہ رو رہا تھا وہ کہتا ہے مجھے مدینے جانے کی اجازت نہیں بہت دل کرتا ہے کہ مدینے چلا جاؤ بہت بن کرتا ہے کہ مدینے چلا جاؤ مگر گورنمنٹ وہاں کی مجھے اجازت نہیں دیتی وہ کہتا ہے کہ مختصر ہی مل جائے زندگی مدینے کی مختصر ہی مل جائے زندگی مدینے کی سو صدی پہ بھاری ہے ایک گھڑی مدینے کی جتنے بڑے ہیں مجھ سے میں سب کی عزت کرتا ہوں لیکن بولنا تو سب کو ہوگا بولنا تو سب کو ہوگا مختصر ہی مل جائے زندگی مدینے کی سو صدی پہ بھاری ہے ایک گھڑی مدینے کی ارے جب وہاں سے لوٹو گے پاؤں دھو کے پیلوں گا جب وہاں سے لوٹو گے پاؤں دھو کے پیلوں گا ارے کسبتوں سے ملتی ہے خاک بھی مدینے کی جب وہاں سے لوٹو گے پاؤں دھو کے پیلوں گا کسمتوں سے ملتی ہے خاک بھی مدینے کی آئیے بلا داخل ابو سزیم سنہ خان رسول کو آپ کے حوالے کرتا ہوں جو لوٹا سے کنی سرائیں سے اٹھ کر ہمیں اور آپ کو تو خبر نہیں لیکن نجانے کہاں کہا اپنی محبت کا اپنی عشق کا سکر آئیش کر چکا ہے جسے ہم اور آپ مددہ رسول جناب عرفان رضا صاحب کی بلا کے نام سے محطا کرتے ہیں میں مددہ رسول جناب عرفان رضا صاحب کی بلا سے الٹماز کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے آئیے ایک برطبہ نعرہ لگا لے نعرے تقبیر نعرے رسالت جشن عید ملاد النبی جشن عید ملاد النبی محفل رنگ رضا نعرے تقبیر نعرے رسالت محفل رسالت